نمازکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب آج کے اس چھوٹے سے لیکشر میں ہم ڈی پی ایس ایکٹ کے بارے میں جانیں گے جی ہاں ڈی پی ایس کا مطلب ہے نارکوٹک ڈرگس این سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ کیا ہوتا ہے ڈرگس نارکوٹکس کیا ہوتے ہیں سائیکوٹروپک سبسٹینس کیا ہوتے ہیں آج اس بارے میں ہم بات کریں گے ساتھی ہم سمجھیں گے کہ کوئی بھی ڈرگس کتنی ماطرہ میں رکھنا الاؤڈ ہے کیا سزا ہو سکتی ہے اور جو نسی بھی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو جیسا کہ آپ سمیں سمیں پر سنتے رہتے ہیں کہ ممبئی میں ڈرگس مافیا بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ڈرگس کو لے کر اپراد اور ڈرگ پیڈلرز جو ہیں وہ لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں مجھے پردیش کے اندور کا نام بھی سمیں سمیں پر ڈرگ پیڈلنگ کے لیے سامنے آتا رہتا ہے بیچ میں شارک خان کے بیٹے آریان خان پر بھی اس کاروپ لگا تھا اور اس کے بعد انہیں بری کر دیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنی ماطرہ میں ڈرگس رکھا جاتا ہے یا کتنی ماطرہ میں ڈرگس رکھنا کانونن اپراد ہے یا گہر کانونی ہے کون سا ڈرگس کتنے ماطرہ سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا یہ ماطرہ کتنی ہونے پر ویافسائی کٹیگری میں آ جاتی ہے آدھی ان سب پرشنوں کا اتھر آج ہم لیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈرگس نشیلے پدارتوں کے سیون کرنے اسے بنانے خریدنے بکری کرنے آدھی کے خلاف دیش میں جو کانون ہے اس کا نام ہے نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائکوٹروپک سبسنس ایکٹ نائنٹین ایٹی فائیڈ شاٹ میں اسے انڈی پی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے تحت دو طرح کے نشیلے پدارت آتے ہیں ایک کو نارکوٹک کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سائکوٹروپک کہا جاتا ہے کچھ کا اوتپادن میڈیکل ضرورتوں یا نیکاریوں کے لیے ہوتا ہے لیکن ان پر کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے نہیں تو لوگ نشے کی لٹ میں پڑ سکتے ہیں اور نشے کے لیے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اسی نیاندرن کے لیے جو کانون بنایا گیا ہے 1985 میں لاغو ہوا اسے ڈی پی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے تو ڈی پی ایس کے تحت کندر کی سرکار پرتیبندت دواؤں کے ایک لسٹ جاری کرتی ہے جو سمیہ سمیہ پر راجی سرکاروں کی صلاحہ پر اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے نارکوٹک ڈرگز سے مطلب ہے ایسے دوائیں جو نیند کی طرف لے جاتی ہیں جو نیچورل ہوتے ہیں یا پراخرطیق چیزوں سے بھی بن سکتے ہیں ان میں کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے چرس، گانجا، افیم، ہیروین، کوکین، مارفین اس طرح کے ڈرگز میں آتے ہیں سائیکو ٹراپک کا مطلب ہو چاہا ہے جو دماغ پر اثر ڈالتے ہیں جو کیمیکل بیزڈ ہوتے ہیں یا پھر جنہیں دو تین طرح کے کیمیکل کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے جیسے ایل ایس ڈی، ایم ایم ڈی اے الپرا زولیم وغیرہ وغیرہ ان میں سے کچھ دمائیں جیون رکھ چک ہوتی ہیں دو ترہ کے ڈرگز کی ماترہ سے زیادہ ماترہ کہیں اپیوگ میں لائے جانے پر وہاں چھاپ ایماری کی کاریوائی یعنی ریڈ ڈالنے کی کاریوائی کرتی ہے تو آپ کو میں نے بتایا دو ترہ کے دوائیں ہیں ایک کا نام نارکوٹکس کہا جاتا ہے ایک کو سائیکو ٹراپک کہا جاتا ہے نارکوٹکس دوائیں وہ ہوتی ہیں جو نیند کی طرح لے جاتی ہیں اور سائیکو ٹراپک ہوتی ہیں جو من پر پر بھاو ڈالتی ہیں نارکوٹکس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ یہ نیچورل ہو سکتے ہیں پلانٹ بیزد ہو سکتے ہیں لیکن سائیکو ٹراپک سب سے ہوتے ہیں یہ کیمیکل بیزد ہوتے ہیں ان دونوں کو ہی نشے کے لیے اپیوگ میں لائے جاتا ہے اور ان پر نینترن کرتی ہے نسی بی جانتے ہیں نسی بی کیسے کام کرتی ہے نسی بی یعنی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نشیلے پدارتھوں سے جڑے ماملوں میں کاریوہی کرنے کے لیے سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے جو نشیلے پدارتھوں کا ماملہ ہونے پر دیش میں کبھی بھی کہیں بھی جانچ کر سکتی ہے اس کی ستھاپنا ڈی پی ایس ایکٹ پارت ہونے کے ایک سال بعد یعنی سترہ مارچ 1986 کو ہوا تھا نشیلے پدارتھوں کو بیشنے بنانے اور سیون کرنے کو لے کر سنسگ نے سال 1985 میں ہی نارکوٹکس ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسنس ایکٹ 1985 پارت کر دیا تھا اس میں اب تک 1988 میں 2001 میں اور 2014 میں امنمنٹس ہو چکے ہیں اس کانون کی دھارہ 41 کے اندرگت سرکار کو نشیلی دوا کا سیون کرنے والے کی پہچان کرنے علاج کرنے اور پنرواز کیندروں کی استھاپنا کرنے کا عدھکار ہے پنرواز کیندروں ہوتے ہیں ریہیبیلیٹیشن سینٹرز دھارہ 42 جو ہے اس کے تحت جانچ ادھکاری کو بینا کسی وارنٹ یا عدھکار پتر کے تلاشی لینے ایسے نشیلی پدارتوں کو ضبط کرنے عدی کا عدھکار دیا گیا ہے ڈی پی ایٹ کے تحت راج جی کی پولیس بھی کاریوہی کر سکتی ہے ساتھ ہی کیندر اور راجیوں میں الگ سے نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ یا ویبھاگ بنے ہوتے ہیں یہ نشیلی پدارتوں کی تذکری اور ان کے عوید استعمال پر نظر رکھتے ہیں تو ابھی تو آپ نے سمجھا کی انسی بھی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے آئی آپ کو ایک جانگاری دے دوں کہ کسی بھی ڈرگز کی کتنی ماترہ رکھنا جو ہے وہ کانونن اپرات کی شرنی میں آتا ہے تو ایک چارٹ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے جہاں پر میں نشیلی پدارت کا نام ہے اور اس کے جس سامنے آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے الپ ماترہ کتنی ہوتی ہے اور اس کے سامنے کمرشیل کانٹیٹی یعنی ویعف سائک ماترہ کتنی ہوتی ہے نشیلی پدارتوں کی کم ماترہ یا الپ ماترہ یا ویعف سائک ماترہ جسے کمرشیل ماترہ کہتے ہیں یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں اور نشے کے ٹائپ کے حساب سے ماترہ تیہ کی جاتی ہے جیسے ایک کلو گانجا اور دو گرام کو کے دونوں الپ ماترہ والے اپراد میں آتے ہیں دیکھیں آپ سب سے سامنے آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے چرس اگر چرس سو گرام تک کسی نے رکھا ہے تو یہ الپ ماترہ یا کم کانٹیٹی کہلاتی ہے لیکن ایک کلو سے ادھیک ہے تو یہ کمرشیل کانٹیٹی کہلاتی ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کوکین دو گرام تک الپ ماترہ میں آتی ہے لیکن سو گرام یا زیادہ کوکین کسی کے پاس ملتا ہے تو اسے کمرشیل کانٹیٹی یعنی ویو سائک ماترہ کہا جاتا ہے پھر آپ کے سامنے آ رہا ہے گانجا ایک کلو تک گانجا رکھنا الپ ماترہ کہلاتا ہے لیکن بیس کلو یا اس سے زیادہ گانجا کا رکھا جانا یہ کمرشیل یعنی ویو سائک ماترہ یا کانٹیٹی کہلاتی ہے پھر ہیروین آپ دیکھیں پانچ گرام تک کم ماترہ کہلاتی ہے دو سو پانچ گرام یا اس سے زیادہ ہے تو یہ کمرشیل کانٹیٹی میں آتا ہے پھر اوپی ایم یا افیم آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے پچیس گرام تک رکھا جانا الپ ماترہ کہلاتا ہے لیکن ٹو پائن فائیب کیجی یا اس سے زیادہ رکھا گیا ہے تو یہ کمرشیل کانٹیٹی ہے پھر مورفین دیکھئے پانچ گرام تک رکھا جانا الپ ماترہ ہے لیکن دو سو پچاس گرام سے زیادہ رکھا جانا یہ کمرشیل کانٹیٹی کا پارٹ ہے پھر کوڈین آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے دس گرام تک کوڈین رکھا جانا یہ الپ ماترہ میں آتا ہے لیکن ایک کلو یا اس سے زیادہ کوڈین کسی کے پاس ملتا ہے تو یہ کمرشیل کانٹیٹی ہے ایم ڈی اے میں اگر آدھا گرام تک رکھا گیا ہے تو یہ الپ ماترہ میں آتا ہے لیکن دس گرام یا جادہ کانٹیٹی میں یہ ملتا ہے کسی کے پاس کمرشیل کانٹیٹی ہے اب آپ کو یہ بھی سمجھا دوں اگر نشیلہ پدار یعنی ڈرگز جو ہے کم ماترہ میں کسی کے پاس ملا ہے الپ ماترہ والا تو ایک سال تک کی قید ہو سکتی ہے یا دس ہزار روپے تک کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے اس میں آسانی سے بیل مل سکتی ہے لیکن بار بار پکڑے جانے پر بیل یعنی زمانت نہیں ملتی لیکن وہیں کمرشیل کانٹیٹی کسی کے پاس ملتی ہے یا کسی نے کھریدی بگری کے ادیش سے کمرشیل کانٹیٹی رکھی ہوئی ہے تو ڈی پی ایٹ کے تحت دس سے بیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے ایسے ماملے میں زمانت نہیں ملتی اگر کم ماترہ اور کمرشیل کانٹیٹی کے بیچ کی ماترہ میں کسی کے پاس ڈرکس ملتا ہے تو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ یا دونوں ہونے کا پرابدھان ہے ایسے ماملوں میں زمانت ملنا ملنا اس بات پر نربھر کرتا ہے کونسی نشیلے پیدارت ملے ہیں اور کونسی دھارائیں ان پر لگائی گئی ہیں ماملہ کیا ہے ان سب باتوں پر نربھر کرتا ہے کہ اس کو زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس درگس برامت ہوئے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے باتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیا ہوگا جڑے رہی آپ کے اپنے فیوریٹ شلن دلک سکھشا سے سمجھتے رہیے دیش دنیا کے کٹھن کانونوں کو سر بھاشا میں نمسکار جہن